موسیقی روک کرتے ہیں سپورٹس کی جانب نیوزیلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایک سو اٹھانہ رنگز کی اننگز کھیلنے والے سابق کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ ہوم گرانڈ پر سینچری کی خواہش پوری ہو گئی ہے یہ کیریئر کی سب سے بہترین سینچری تھی میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ آخری روز اور چوتھی اننگز میں سینچری بنانا آسان نہیں ہوتا سینچری بنانے پر جذباتی ہو گیا تھا کیونکہ تین اننگز میں قریب پہنچ کر آؤٹ ہو گیا تھا ہوم گرانڈ پر سینچری بنانے اور نیشنل سٹیڈیم کے آنر بورٹ پر نام درج کرنے کی خواہش تھی جو پوری ہو گئی دوبارہ کپتانی ملنے کے سوال پر سرفراز احمد نے کہا کہ اس وقت بابر آزم ٹیم کے کپتان ہیں اور انہیں سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے مجھے جہاں کرکٹ ملی میں نے کھیلی مشکل وقت میں میں نے سب سے زیادہ سپورٹ کیا اللہ نے ایک موقع دیا اور عزت رکھی جب تک فارم اور فٹنس سے کرکٹ کھیلتا رہوں گا بھارتی تینسٹار سانیا مرزا نے فروری میں وٹ اے کے بعد ریٹائرمنٹ لینے کی تصدیق کر دی پاکستانی آل راؤنڈر شویب ملک کی اہلیہ اور بھارتی تینسٹار سانیا مرزا نے ریٹائرمنٹ کا منصوبہ بتا دیا سانیا مرزا نے ایک انٹریویو میں کہا ہے کہ وہ آئندہ ماہ دبائی کے ایونٹ کے بعد ریٹائر ہو جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ میں وٹ اے فائنلز کے بعد اختتام کرنا چاہتی تھی ہم وٹ اے کے فائنلز میں پہنچ رہے تھے لیکن انجری کا شکار ہو گئی سانیا مرزا نے مزید کہا کہ یو ایس اوپن سمیت تمام ایونٹ سے مجھے دست پردار ہونا پڑا میں اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے والی عورت ہوں ٹینسٹار نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتی تھی کہ انجری میرا کیریئر ختم کرے کامی ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا ہے کہ چائے کے وقفے کے بعد پلان میچ جیتنے کا تھا لیکن اوپر نیچے وکٹس گنی اور پھر بعد میں نئی گین لی گئی تو پلان تبدیل کیا اور ڈرو کی جانب گئے میچ کے بعد پریس کانفرنس میں پاکستان پرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے کہا کہ چار وکٹس گنی تو میچ پچانا مشکل تھا لیکن سعود شکیل اور سرفراز احمد اچھا کھیل پیش کرتے ہوئے میچ کو جیت کے جانب لے گئے انہوں نے کہا کہ ٹیسٹ سیزن توقع کے مطابق نہیں رہا جس طرح ہم کرکٹ کھیلتے آ رہے تھے امید تھی کہ ٹیسٹ سیزن اچھا ہوگا لیکن بدقسمتی سے ٹیسٹ سیزن شروع ہوا تو انجریز سامنے آگئی جس سے سیٹریشن خراب ہوئی اور نتائج ہمارے حق میں نہیں جا سکے